ہیلو فرینڈز اچھی آمدنی ارجت کر رہے ہیں اگر آپ اترہ کھنٹ کے نواشی ہیں اور پسو پالن میں ہاتھ آج مانا چاہتے ہیں تو پہاڑوں کی کام دہنوں یعنی بدری گائے کا پالن کر کے اچھی آمدنی ارجت کر سکتے ہیں بدری گائے کی سب سے بڑی بسہشتہ یہ ہے کہ اس کا گھیبہ جاروں میں پانچ ہزار پانسو روپے کلو تک بکتا ہے جبکہ دیشی گائیوں کی انسلوں کا گھی ایک ہزار سے پانسو روپے کلو سے زیادہ نہیں بکتا ہے وہیں پہاڑوں میں پائی جانے والی بدری گائے کے دودھ کے بارے میں بات کریں تو بدری گائے ایک وقت میں لگ بگ ایک سے تین کلو تک دودھ دیتی ہے وہیں اس کا دودھ سگر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے اس کا دودھ گاڑا ہونے کے ساتھ ساتھ پیلا بھی ہوتا ہے ایسے میں آئیے آج بدری گائے کے بارے میں بستار سے جانتے ہیں دوستو بدری گائے اتراخنڈ کی ایک دیشی گائے کی نسل ہے وہیں بدری گائے اتراخنڈ کی پہلی پنجی کرت مویسی نسل ہے جسے راستری پسو انوانسکس انسادن بیرو دوارہ پرماند کیا گیا ہے یہ میدانی علاقوں کی گائےوں دوارہ کھائی جانے والی ہانکارک چیزوں سے کوسوں دور رہتی ہے کیونکہ ہمالے میں پائی جانے والی عوصدی جڑی بھوٹیوں کو چرتی ہے اسی لئے اس کا دودھ عوصدی تتوں سے بھرپور ہوتا ہے دوستو یو کاؤس یعنی اتراخنڈ راج بگیان ایبن پرودگی کی پرشد اور آئی آئی ٹی رڑکی کی رڑکی کے بیگانے کو دوارہ بدری گائے کے دودھ پر کیے گئے ایک ریسرچ سے یہ تتہ سامنے آیا ہے کہ اتراخنڈ کے پہاڑی علاقوں میں پائی جانے والی بدری گائے کا دودھ دنیا میں سب سے ادھک گنکاری اور نیروگی دودھ ہوتا ہے گائیوں کی ان نسلوں کی پیکشا بدری گائے کے دودھ میں نائنٹی فیزدی اے ٹو جینو ٹائپ بیٹا کیسین پائے جاتا ہے جو سگر اور ہار سے جڑی بیماریوں کو روکنے میں بہت کارگر ہے اس کے علاوہ کئی ان نیروگوں سے بچانے میں بھی کارگر ہے جینیٹک بھندتا کے آدھار پر دو دھارو پسیوں میں بارہ طرح کے بیٹا کیسین پائے جاتے ہیں وہیں ان میں صرف جاتا ہے جب اکے اے ٹھری سے لے کے اے بارہ تک بیٹا کیسین دو دھارو پسیوں دودھ میں بہت کم پائے جاتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ دودھ میں پروٹین کا مکھ کارک کیسین ہی ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنواز تھانکیو ویری مچ